ہم نے کلندر ہاکی کی بات کی تھی نا تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بس پہلے تو یہ بتا دیں کہ ٹوکیو اولیمپکس کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کو کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں پر بھی توجہ دینی پڑے گی اور کومی کھیل can you believe I find it funny saying کومی کھیل ہاکی because we have not seen ہاکی in decades we have not heard of it ہم تو سیالکورٹ میں ہاکی وسمی اللہ کا سٹیچو لگاتے ہیں تو اس میں سے گیند اور ہاکی تو اتار لیتے ہیں ہاں یہ افسوس کی بات ہے یہ لہٰذا یہ جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں مگر اب یہ بیڑا جو ہے اٹھایا لاہور کلندر نے کراچی ہاکی اسوسییشن کے ساتھ مل کر کلندر ہاکی لیگ کروائے گی ہے اور اولیمپکس میں شامل تمام کیلوں پر حکومتی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے ہاکی is part of اولیمپکس اگلے اولیمپکس میں ہوفیلی کچھ کر سکیں ہم لوگ میڈل جیتنے کے لیے کسی بھی سپورٹ پر کوئی محنت کر لیں سی ایو لاہور کلندر آتھ افران اصاب ہمارے سب موجود ہیں سب شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا بتائیے گا کہ آپ کرکٹ پر تو چلیں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے we will not go into that why not چلیں اسے بات میں بات کر لیں گے ابھی ذرا ہاکی کی بات کرتے ہیں تو یہ خیال آپ کو پہلے بھی ہم discuss پرسنل میٹنگ میں کر چکے ہیں کہ you really wanted to do something for hockey so اب finally یہ ہو رہا ہے thank you Abdullah بالکل آپ نے سہی کا دیکھیں issue یہ ہے کہ پاکستان میں سپورٹس کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ پوری دنیا میں سپورٹس جو ہے وہ کمیونٹی بیس ہوتی ہے کمیونٹی کے ساتھ تیچ ہوتی ہے ہم نے کبھی وہ کیا نہیں نیچے ہم نے ایک انڈیویجوال لیول پر کلاب بنا لی ہے اور اوپر ہم نے دپارمنٹ بنا لی so وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ایس ہل میں جب لاہور اور کراچھی کھیلتے ہیں تو بڑا تگڑا مقابلہ ہوتا ہے پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ لاہور کی ٹیم حالانکہ ہماری ایک پرائیوٹلی اون ٹیم ہے بٹھ ہم آتے ہیں تو پورا پاکستان ہمیں بیشن کرتا ہے اور لاہور تو کرتے ہی کرتا ہے تو یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہاکی کے اندر بھی ہم وہ جذبہ لے کے ہیں تو آبیسلی ابھی ہاکی میں ہماری ویسی کوئی لیگ تو آفیشل نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ لیکن کلندرز کی ایک آوش ہے کہ جو برینٹ ہمارے جو فوٹ فال ہے جو برینٹ کی فالنگ ہماری اس کو ہم یوز کرتے ہوئے اور اس کی ریچ کو یوز کرتے ہوئے ہم کراچی خیر میں جو بھی کام کر رہے ہیں کراچی ہاکی اسوش سکشن والے ان کو سپورٹ کریں ان کو ایک پلیٹ فارم دے جہاں پہ ہم جس طرح ہم نے پلیئر ڈیولپنٹ میں کیا اور آپ نے دیکھ رہا شاہین شاہ فریدی ہو یا ہاری سروف ہو یا بہت سے ایسے نام جو پھر سامنے آیا اور انہوں نے پاکستان کو سرپ کیا تو کوشش یہ ہے کہ ہاکی کو بھی اس طرح ربائد کیا جائے اچھا یہ بہت اچھا آئیڈیا ان پرنسپل بہت زبردست ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بتا ہے بہت زیادہ کام ہوگا خاص طور پر اس سپورٹ کو ایک میسز میں فیوریٹ بنانا بڑا مشکل ہے مطلب اس میں ایک آپ کو بتا ہے کرکٹ کے ساتھ ایک کول ایلمنٹ بھی آ جاتا ہے ہاکی کے ساتھ وہ کولنیس نہیں آتی تو بہت سے پرسپشنز بھی چینج کر رہے ہوں گے ایم شور آپ نے پورا ایک میپ بنا لیا ہوگا کہ ہاں ٹو گو آباوٹ اور آپ اکیلے کیسے تیوڑی لیک کریں گے بلکل کیا ہم نے کیا تھا اس کو نمضان سے پہلے بڑا کووٹ کی ویڈ کی ویڈ کی ویڈ کی ہم کل نہیں پائے سو جب سے انہوں کیا تو بہت لوگوں نے بڑا اوبرویلمنگ بھی اس کا رسپونس آیا اور اس کے ساتھ ہم پورا ایک پاتھ پر بنائیں گے جب ٹرائل کرنا یا اس کے بعد صرف ٹورنمنٹ کرانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے پلئر کو گروپ کرنا ابھی آپ نے دیکھا کہ اندیا کے جس پلئر نے جو پیڈل چیتا ہے وہ ایک سال بہت جرمنی کے کوچ کے ساتھ انہوں نے کام کیا سو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے جو بھی بہترین ٹیلنٹ سامنے آئے اس کو ہم ہالنڈ میں ہی آفٹیلیا میں پلیس کریں تاکہ وہاں پہ وہ ٹریننگ لے کے صحیح مانوں میں ایک مکمل ہاکی کا پلئر بن سکے All right So we are certainly looking forward to it وہ تو جب ہوگا ہوگا ویسے پلان کیا ہے کب سے آپ لوگ actually practically ایک کام شروع کر دیں گے اور یہ کراچی ہاکی association کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے آپ لاہور میں کچھ کریں گے اس مرتبہ آپ کا رکھالپن کراچی کی طرف ہے ہیدر بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت سی چیزیں ٹک ان دا باکس ہوئی نہیں ہے سو کوشش دیکھیں کراچی اور لاہور ایک ہی پاکستان کے ہی شہر ہے تو کوشش یہ ہے کہ ہم جل سے ہمارا پورا پلان کمپلیٹ ہے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کوویٹ کی سیچویشن تھوڑی سی بہتر ہو تاکہ اس کے بعد ہم اس کو بڑا ہی برا سیزن رہا ہے لاہور کلندر کا اس کے بعد ہماری بات نہیں ہوئی آپ سے یا ہوئی تھی ہوئی بھی تھی تو ہم دوبارہ کریں گے اس کے بعد یہ ہم نے بھی رسپونسیبیلٹی ڈالی جا رہی ہے پھر ہم نے آپ کو ان کی سالگرہ پہ بڑا ایکسائٹڈ دیکھا تو ہم نے کہا نہیں بھئی یہ تو کہیں نہیں جا رہی ہیں تو اپنی جگہ پہ ہے so what's going on actually what do you think آپ نے بعد میں بندہ تھندے دماغ سے جائزہ لیتا ہے کہ ہوا کیا لیکنکہ شروع ایسے کیا تھا کہ بس آپ لوگوں نے تو ٹروفی اٹھانی ہے اور اس پر ایک امید تھی بریک بھی آگے دینا میچ میں چلے لیکن پھر بھی what really went wrong دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہارے نہیں ہم بہت بری طرح آ رہے اور ہمارا جو سیزن سٹارٹ تھا وہ بہت اچھا تھا انڈ بہت برا ہوا اس کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جب پیئرز جو ہمارے جو ٹاپ پرفارمر تھے جس طرح حافیز بھائی ہیں فکر ہیں بین ٹانک ہیں انفورچنیٹلی کوئی بھی اس طرح بیٹنگ نہیں کر سکا حالانکہ جو ہماری ٹیم تھی پور پاکستان جتنے کرکٹ کے جو مبصر ہے یا جو جو رائے دیتے ہیں جو تفسرہ نکھا رہا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹیم بہت زبردست ٹیم ہے ایکس کرکٹرز کبھی یہ خیال تھا کہ یہ ٹیم فائنل ضرور کھیلے گی بڑا انفورچنیٹلی چھے میں سے پانچ اگر اس کے اندر گریٹ پلیرز نہیں تھے اس کے اندر بیچ وینرز نہیں تھے اس کے اندر دنیا کے ٹاپ کوسٹ بولر نہیں تھے تو پھر پرابلم ہے لیکن اندر جا کے کھیلنا تو بیٹس من نے ہے بول تو بولر نے کروانی ہے آنکہ بھی باہر بیٹ کے اندر بول نہیں کروا سکتے سو میرا نہیں خیال کہ ان کی ریسپونسیبیلیٹی اس طرح ہے ریسپونسیبیلیٹی ہمارے بیٹس منج کی ہے جنہوں نے پرفارم نہیں کیا جن سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اس ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اترے لیکن یہ گیم ہے کوئی بات نہیں نیکس سیزن ابھی زیادہ دور نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا پلیز کوئی امید بھر لائے گا کیوں نہ دلائیں گا امید پہ تو دنیا چل رہی گا امید بھر لائے گا ایبسلوٹی رانا صاحب I totally agree with you because you're very right امید کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اچھا اور جنوری ابھی کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں جنوری میں ساتھان سیزن بھی ہو جائے گا اچھا رانا صاحب cricket ہو گئی hockey ہو گئی ابھی اولیمپکس میں ہم نے اپنے حالات دیکھے ہیں اور اولیمپک اسوسییشن کا ماشاءاللہ contribution جو ہے اور لیک آف ایٹ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے آپ سے جب بات ہوتی ہے آپ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں about all sports تو اس میں ہم امید جس کی ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ کچھ اور آپ سوچ رہے ہیں especially آپ نے بھی دیکھے ہمارے جو اولیمپکس پہ ایتلیٹس گئے ہیں طالحہ طالب کی بات کر لیں عرشد ندیم کی بات کر لیں سچ بات یہ ہے کہ ہم میں نہیں پتا تھا ان کی existence کے بارے میں بھی اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے لیکن اتنے بڑے لیول کے stars اگر ہو تو ان کو تو ہمیں بالکل ہیرو بنا دینا چاہیے اب تک اور وہ facilities اور سب کچھ provide کرنا چاہیے ہم اتنے بے خبر کیوں ہے اور اس کو کس طرح change کیا جا سکتا ہے ہم نے approach کیا تھا شرد ندیم کو ایک سال پہلے دور کلندر کے platform سے ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کو اپنے platform پہ لے کے آئے ہیں اور پھر ان کو next level کی training کروائے ہیں لیکن unfortunately انہوں نے کہا کہ وہ وابڈا کے ساتھ already کام کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے ہمارا اس وقت شکریہ ادا کر دیا تو بیسک چیز یہ ہی ہے لیکن ہمارے پاس بہت سے پلاند ہیں جس طرح ہم نے اپنا ہائی پرپورمنس چینٹر بنایا لاہور کے اندر اور وہاں پہ ہم نے ابھی سمر کیمپ کا شروع کیا ہوئے جس میں بے تہاشا بچے جو ہیں وہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں چھوٹیاں ہیں لوگ کرکٹ بیسے پسند کرتے ہیں لیکن اس طرح کھیل کی طرف وہ فیملیز نہیں آتی جو صحیح معنوں میں جو ٹرو آپ کے آپ کے ملک ریپریزنٹیو ہوتے ہیں جس طرح آپ خان صاحب تھے یا آپ چوید میاں داد تھے یا رمیز بھائی تھے سو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا ایک پلان ہے ابھی سینٹر پنجاب کرکٹ بورٹ میں ہم نے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایشو وہی ہے کہ جب تک ہم اپنے سکول کو سپورٹس کے ساتھ اٹیج نہیں کریں گے کالیج کو سپورٹس کے ساتھ اٹیج نہیں کریں گے اور پہلے رانا صاحب سیویل لائنز اور گورنمنٹ کالیج کا میچ ہوتا تھا کرکٹ کا ایون ہاکی کا ابھی سٹیڈیم بھرا ہوتا تھا اور اب دیکھیں کیا حالات ہے لیکن لہور کراچی کا میچ آپ کے پاس سب سے بڑی مثال ہے لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ پوری قوم سٹینڈ سٹیل ہو جاتی ہے 77% پاکستان وہ بیچ دیکھتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں میں شعور بھی ہے انٹرسٹ بھی ہے ان کے باس پلیٹ فارم نہیں ہے اور پلیٹ فارم جو پروائیٹ کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ کمیونیٹی بیس ہے اگر ہم اس کو نہیں کریں گے ہی ایسی چلتا رہے اندید بہت شکریہ آپ کا آنا دھو ہمار سپوٹوں کے سی کے اولوہر کلندر